لڑکا بن کر پاکستانی لڑکیوں سے شادی کرنا اور پھر انہیں سمگل کرنے والی لڑکی میرپور پولیس کے ہتھیں چڑھ گی بڑی دلچسپ کہانی آج آپ کے سامنے آئی ہے میرپور ازاد کشمیر میں ایک لڑکی تھی جو کہ فرانس کی شہری تھی وہ پاکستان میں لڑکا بن کر آتی تھی یہاں پر لڑکیوں سے شادی کرتی تھی اور پھر ان کے ویزے لگوا کر انہیں فرانس لے جا کر مختلف گروہوں کو بیچتی تھی یہ سٹوری اس وقت میرپور پولیس نے ریپورٹ کی ہے اتنی دور پر اس سٹوری کی کیا کہانی ہے اس کے آگے کیا اس کی ڈویلمنٹس ہے وہ ابھی سامنے نہیں ہے مگر اس وقت جو میرپور پولیس نے انفرمیشن دی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے ایک لڑکی جس کا نام نرگز تھا اس نے شابان نامی نوجوان کی شناکت کروائی اور شابان کے نام سے وہ پاکستان آتی تھی میرپور آتی تھی یہاں پر لڑکیوں سے شادی کرتی تھی اور انہیں فرانس لے جا کر وہاں پر مختلف گروہوں کو بیچ دیتی تھی اور بیچنے کے بعد دوبارہ پاکستان آتی تھی دوبارہ یہاں سے نئی لڑکیوں کو ڈونتی تھی ان کے ساتھ شادی کرتی تھی اور پھر فرانس لے جاتی تھی یہ بڑی ناخضم ہونے والی کہانی ہے یہ معاملہ کیا تھا اب اگر تصاویر دیکھی جائیں تو اس لڑکی بقول پولیس کے وہ لڑکی جس کا نام نرگز ہے جس کے پاسپورٹ کی جس کے آئی ڈی کارٹ کی کوپی سامنے آئی ہیں وہ ساری چیزیں اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں مگر اس کی داری ہے وہ اپنے طورتوار سے لڑکا لگتی ہے پھر بھی اس نے شادی کر لی اور شادی کر کے وہ لے جاتی رہی اور لے جا کر وہ پکڑی بھی نہیں جاتی رہی اور فرانس میں پہنچ کر پتا لگتا تھا کہ یہ لڑکی ہے کہانی انتہائی درامیٹک ہے انتہائی فلمی ہے اور اس کہانی کے پیچھے معاملات کیا ہیں ابھی تک سامنے نہیں آئے کیا اس میں کوئی بائی لوجیکلی تبدیلی ہوئی تھی اس لڑکی میں جو لڑکا بعد میں بن گئی کنورٹ ہو گئی یا پھر اس میں کوئی اور چیزیں ہوئیں ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آسکی مگر ایک چیز سامنے آئی ہے جو لڑکی کے والد نے ریپورٹ کی ہے اور انہوں نے کہا کہ میری لڑکی تھی اس کے ساتھ اس شخص نے جس کا نام شابان تھا اس نے شادی کی اسے فرانس لے جایا گیا اور فرانس لے جا کر وہاں پر بیچ دیا میری بیٹی پر مختلف گروہ تشدد کرتے رہے اور وہاں پر پتا چلا کہ یہ جو داماد ہے یہ لڑکا نہیں لڑکی ہے انہوں نے ریپورٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ بڑی مشکل سے رمضان صاحب جن کی بیٹی کو لے جا کر گئے تھے فرانس انہوں نے کہا بڑی مشکل سے میں نے اپنے وہاں پر سورسز استعمال کیے اور اپنی بیٹی کو محفوظ مقام پر وہاں منتقل کیا اور جو اس میں سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ریپورٹ کی گئی ہے کہ اس لڑکی کو بیچنے کی کوشش کی گئی یہاں پر یہ نہیں لکھا گیا کہ بیچا گیا یہ لکھا گیا تشدد کیا گیا اب یہ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس تھا یہ کیس کسی اور چیز کا تھا معاملات کیا تھے ابتائی معلومات ابھی تک تو سامنے آ چکی ہیں آگے اس کی چیزیں ابھی ڈیٹیل سے سامنے نہیں آئی ہم نے اس سے پہلے بہت سے کیسز دیکھے جس میں جب بچے اڈلٹ ہوتے ہیں بلوجیکل تبدیلی ہوتی ہے تو وہ جنڈر تبدیل ہو جاتا ہے یہ ایک سینٹیفک انفرمیشن ہے سینٹیفک ایک ت کیوری موجود ہے جس کی بنیاد بار بہت سی چیزیں ڈیویلپ ہوتی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو شخص تھا جس کا نام اس وقت وہ ریپورٹ کر رہے ہیں کہ اس کا نام شابان تھا یہ شابان ہی تھا یہ نرگست تھا یہ نرگست تھی یہ اس کہانی کے آگے ڈیویلپنٹ کے بعد کیا چیزیں سامنے آتی ہیں اور کیا چیزیں حقیقت ہیں یہ بہت سے ابھی مفروضے ہیں بہت سے چیزیں ابھی ناقابل یقین ہیں اور بہت سی چیزیں ہتم نہ ہونے والی ہیں اب اس پر مزید احقیقات کی ضرورت ہے لڑکی کے والدین سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کی بیٹی کو فرنٹس لے جائے گیا ہم میرپورٹ پولیس سے بھی ان کا موقف لیں گے اور آپ کے سامنے تمام چیزیں واضح کریں گے کہ کیا یہ شابان لڑکی تھا یا پھر یہ نرگست لڑکا تھا کنفیوزنگ کہانی کے تال میل کہاں ملتے ہیں اور کہانی کی حقیقت کیا ہے یہ ساری چیزیں اگلے چند گھنٹو میں اگلے تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو ساری چیزوں کے حقائق بیان کریں گے آپ کو ساری چیزیں بتائیں گے کہ کیا کوئی بیالوجیکل تبدیلی کی وجہ سے نرگست لڑکا بنی اور شابان کی شناکت کے ساتھ سامنے آئی یا پھر یہ ڈومیسٹک وائلنس تھا جس کو انہوں نے ایک ڈرامیٹیکلی تبدیلی کی اور پھر اس شخص کو گرفتار کروا دیا یا پھر یہ معاملہ واقعہ تن اگوا کا تھا واقعہ تن انسانی سمگلنگ کا تھا اور واقعہ تن یہ نرگست اور فشابان نامی لڑکی یا لڑکا کسی گینگ کا کسی خطرناک گروہ کا ممبر تھا جس نے یہ اندھیر نگری مچائی ہوئی تھی بہت سی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے لیے اجازت دیجئے اپنا دیر دیدہ کیا رکھیں اللہ نگے بان